بولیوڈ سٹارز شوٹ کے بعد اپنا زیادہ سمیں اپنی وینٹی وینز میں بتانا پسند کرتے ہیں اور ان کی وینٹی وینز ایک شاندار گھر جیسے ہی ہوتی ہیں ان میں ہر طرح کی سکھ سوویداؤں کا خاص خیال رکھا گیا ہوتا ہے آرامدہ بیٹ سے لے کر میک اپ روم تک ان کی وینٹی وینز میں ہر طرح کی سکھ سوویدائیں موجود ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ سٹارز کی ایکسپنسف وینٹی وینز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا آپ خود بھی ان کی لگزوریوس وینٹی وینز دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دپکا پادکون وینیتا چیتنیا ایک بینگلور کی رہنے والی فیمس انٹیریئر ڈیزائنر ہیں انہوں نے دپکا پادکون کی وینٹی وین کا انٹیریئر ڈیزائن کیا ہے ان کی وینٹی وین میں ہر طرح کی سکھ سوویدائیں جیسے سٹاف ایریا، سٹنگ ایریا، پینٹری اور واش روم اور ایک بہت ہی لگزوریوس بیڈ موجود ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک میک اپ روم بھی ہے اور اس وینٹی وین کو دپکا نے دس کروڑ کی بہاری رقم میں بنوایا تھا شارو خان کنگ خان کی وینٹی وین ڈیزائن کی ہے دلپ چھابرانے جس میں ایک چھوٹے کچن کے ساتھ کئی دوسرے موڈرن چیزیں بھی موجود ہیں اس وینٹی وین کی اگزیکٹ قیمت تو پتہ نہیں لیکن اس کی پرائز ہے پانچ سے چھے کروڑ روپے آلیا بھٹ اس ینگ ایکٹریس نے اپنی وینٹی وین پر چھے کروڑ کا خرچہ کیا ہے اور ان کی وینٹی وین کسی اور نے نہیں بلکہ کنگ خان کی بیوی گوری خان نے ڈیزائن کی ہے ان کی وینٹی وین کے اندر پرفیکٹ سپورٹس ہیں جہاں وہ آرام سے اپنے آوٹفٹس کے ساتھ فوٹو نکال سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کی وینٹی وین میں ایک کچن ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ایریہ جہاں پر ان کا بیٹ رکھا گیا ہے اور ایک چھوٹا سا میکپ روم بھی موجود ہے اور اس وینٹی وین کو آلیا نے بارہ کروڑ کی بھاری رقم میں بنوایا تھا ورن دھون ورن دھون کی پہلی وینٹی وینٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پر انہوں نے جلدی ایک نیو وینٹی وینٹ خرید لی اس ایکٹر نے اپنی وینٹی وینٹ کے انٹیریر کے لیے کافی خرچہ کیا ہے ان کی وینٹی وینٹ میں ہر طرح کی سکسودائیں موجود ہیں سوفا سے لے کر بیٹ تک ہر چیز پر لاکھوں تک کا خرچہ کیا گیا ہے ورن نے اس وینٹی وینٹ کو پانچ کروڑ روپے میں بنوایا تھا سلمان خان بولی وڈ کے سب سے مہنگی اور لگزوریس وینٹی وینٹ سلمان خان کے پاس ہے اور ان کی وینٹی وینٹ کا بہت ہی موڈرن لکھ ہے رپورٹس کے مطابق سلمان خان اپنی وینٹی وینٹ ریہرسل کے لیے یوز کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی وینٹی وینٹ کے لکھ پر پندرہ کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہے رنبیر کپور کپور خاندان کے بارے سے رنبیر کپور کی وینٹی وینٹ ان کے لیے دوسرا گھر ہے جس کے اندر گری کلر کا خوبصورت میک اپ روم ہے ان کی وینٹی وینٹ سمپل اور کلاسی دونوں لکھ دیتی ہیں اور ان کی وینٹی وینٹ میں کئی پوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں اگر بات کریں اس کی پرائز کے بارے میں تو رنبیر نے اسے بارہ کروڑ میں بنوایا تھا اکشہ کمار کھلاری کمار نے اپنی وینٹی وینٹ پر تقریباً پانچ کروڑ کا خرچہ کیا ہوا ہے ان کی وینٹی وینٹ کا ایک لگزوریس لکھ ہے اور اس کے اندر بیڈروم بھی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک چھوٹا سا کچن اور بڑا ڈائننگ ایریا بھی ہے اور اکشہ نے اس وینٹی وینٹ کو پچیس کروڑ کی بھاری رقم میں بنوایا تھا رتک روشن رتک روشن ایک لگزوریس وینٹ کے مالک ہیں اس کا انٹیریر وٹ اور گلاس کا ہے ان کی وینٹی وینٹ دلپ چھابرہ نے ڈیزائن کی تھی رتک روشن کی خواہش کے مطابق اس میں ہر طرح کی سکھ سویدائیں موجود ہیں اور اس وینٹی وینٹ کی پرائز ہے تین کروڑ روپے اجے دیوگن سنگھم ایکٹر کی وینٹی وینٹ کا ایک یونیک لکھ ہے جو کہ اسپورٹ کار جیسی لگتی ہے سنگھم ایکٹر کی وینٹی وینٹ کا ایک یونیک لکھ ہے باہر سے یہ ایک اسپورٹ کار لگتی ہے اور اس کا کلر ہے وائٹ انہوں نے اپنی وینٹی وینٹ کا انٹیریر ایک فولی ایک ویپٹ جیم میں موڈیفائر کر لیا ہے اور اس وینٹی وینٹ کی پرائز ہے دس کروڑ روپے امیتاب بچن مولیوڈ کے اس ویٹرین ایکٹر کی وینٹی وینٹ بلیک کلر کی ہے جس کو وہ میک اپ اور ریلیکس ہونے کے لیے یوز کرتے ہیں رتیش دیشمو رتیش نے اپنی وینٹی وینٹ پر دو کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہوا ہے ان کی وینٹی وینٹ بھی دلپ چھابرہ نے ڈیزائن کی ہے جس میں ایک کچن، ایک بیٹروم اور ایک ڈائن ہال موجود ہے سنجیدت سنجید بابا کی وینٹی وینٹ بھی دلپ چھابرہ نے ہی ڈیزائن کی ہے ان کی وینٹی وینٹ کافی بڑی ہے جس کے اندر لاؤنج ایریا ان کی وینٹی وینٹ کافی بڑی ہے جس کے اندر لاؤنج ایریا گیمنگ کنسول، ٹی وی اور کمپیوٹر جیسی سکھ سو بدائیں موجود ہیں اور اس کی پرائیس ہے چار کروڑ روپے دوستو یہ تھی بولیوڈ اسزاز کی سب سے ایکسپنسیو وینٹی وینٹ آپ کو ان میں سے کس کی وینٹی وینٹ زیادہ پسند آئی کومنس میں لازمیں بتائیں اور ان میں سے کونسا ایکٹر آپ کا فیوریٹ ہے ساتھ ہی یہ بھی کومنس میں بتائیں اور اپنے فیوریٹ سیلیبریٹی کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے فیس بک پیج انسٹراغرام پیج اور ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مد بھولیے گا